بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی ملے ہیں آج ہم خیراج عقیدت پیش کرنے عاظر ہوئے ہیں شہدائی کربالا کو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس ایک کربالا کے بعد ایک کربالا ہوئی اس کے بعد ایسی کربالا نہ پہلے ہوئی نہ قیامت تک ہوگی جس میں باگ ہستیاں باگ گھرانے کو شہادت کے جام نوش کرنے پڑے بدر تن قربان ہوئے اور اللہ تعالی نے دین کو سر بلندیاں دا فرمائی آلِ رسول اولادِ علی میرے مصطفیٰ کی آل کا ایک ایک بچہ میرے مصطفیٰ کی نسلِ مبارک کا ایک ایک بچہ لوگوں کی نسلیں چلتی ہیں بیٹوں سے میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ کی نسل چلی ہے تو بیٹی سے کیونکہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا حضور کی شان ورہ الورہ ہے اور میرے مصطفیٰ کے گھرانے کا ایک ایک بچہ نور نال نور ہے تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ نور کا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ نور کا تُو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا تُو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا آپ میں سے کوئی سید زیادہ بیٹھا ہے کوئی آپ میں سے ہے سید زیادہ چلے اللہ تعالی ان کے نام کا صدقہ ماری محفی میں برکتیں عطا ہوں میرے مصطفیٰ کی عال اور اسے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے حضور علیہ السلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا اللہ تعالی نے فرما قُلْ لَا سَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْمَا اے محبوب آبی نے کہہ دی میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں جو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے بے شمار نعمتوں سے مالا مان کیا ایمان دیا دولت دی سب کچھ دیا اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا صحابہ اکرام نکٹے ہوئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور علیہ السلام نبوت کے کار خیر میں مصروف رہتے ہیں دین کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں کوئی کاروبار نہیں کرتے بہتا ہم حضور کو نظرانہ پیش کیا کریں تو جو بندہ دین کا کام کرتا ہے دنیا کا کام نہیں کر سکتا کیوں دین کے لیے ہمہ وقت بندے کی ضرورت ہوتی ہے اب جس نے تقریر کرنی ہے بیان کرنا ہے اس نے ایسی تو اٹھ کے نہیں نا آ جانا بیان کرنے ظاہری بات ہے اس کو تین چار پانچ دن ایک ہفتے کی محنت ہے کتابوں کو کھنگال کے مطالعہ کرنا اس کو پڑھنا اس کو سرچ کرنا دین کے لیے پڑھا پر ایک ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ ہمہ وقت دین کے لیے خود کو پیش رکھے تو حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام میں آپ کے ذہن مبارک میں یہ چیز آئی صحابہ اکرام نے سوچا کہ ہم یوں کرتے ہیں آپس میں مل کر ہفتے بعد جو ہے نا کچھ پیسے کچھ نظر کٹھا نظرانہ کٹھا کریں اور حضور کی بارگاہ میں جا کے نظرانہ پیش کر دیا کریں صحابہ اکرام نے آپس میں مل کر پیسے کٹھے گئے حضور کا دھر بار ہے گھرانے ہیں حضور کا بچے ہیں حضور کی ازواج متحرات ہیں ان کے خراجات ہیں معاملات ہیں یہ حدیثے بعد میں سب کچھ لکھا ہے صحابہ اکرام نے پیسے کٹھے کی وارگاہ مصطفیٰ میں گئے نظرانہ پیش کرنے آج بھی جو نظرانہ پیش کیا جاتا ہے یہ حضور کی سنت ادا کی جاتی ہے نظرانہ پیش کرنے لگے تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ہاں ٹھیک ہے نظرانہ پیش کرو اللہ تمہیں برکت دے گا سب کچھ ہوگا لیکن یہ جو میں نے تمہیں ایمان کی دولتی دین دیا یہ اس کا عجر نہیں ہے اس کا عجر کیا ہے آپ سور اللہ فرما اس کا عجر یہی ہے کہ میرے آل سے بیار کر لینا میری آل سے محبت کرنا اس کا عجر یہ میں عجر نہیں مانگتا تم سے اس کا بدلہ یہ جو بھی کہہ رہا ہوں یہ بھی تمہارے فائدے کے لیے تمہارے بھلے کے لیے ہے آقا بھلا کیسے فرمایا تمہیں دو چینیں دے کے جا رہا ہوں ایک میری اہلِ بہت نے دوسرا قرآن ہے ان کے دامن سے پابستہ رہنا رب دون جانوں کی بھلائی عطا فرما دے گا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گرانے کہے کہ ایک بچہ ایک آدمی تھا جو حضور کی آل میں سے تھا سید زیادہ تھا کسی علاقے میں گاؤں میں رہتا بظاہر عمل اتنا اچھا کوئی نہیں تھا اس کا لوگ بڑے تنگ تھے کوئی نیکی کامل نہیں کرتا اس ملے کے اس علاقے کے جو مولوی صاحب تھے انہوں نے پورا ایک جمعہ اس پر پڑھا دیا اس سید زیادے پر پورا ایک جمعہ پڑھا دیا اس کی بہت زیادہ انسلٹ کی بڑی باتیں کی یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے سید زیادہ کہلواتا ہے اس کو خیال نہیں ہے فلان آئے ٹمکانہ ہے پورا جمعہ لیکن وہ مولوی صاحب نیت کے ساتھ تھے درود کی کسرت کرنے والے تھے رات کو سوئے تو قسمت جاگ گئی رحمت دو جہان تشریف نے آئے حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگہ آلیہ میں آزر ہوا دست بوسی کرنے لگا تو مصطفیٰ نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا دوسری طرف سے گیا حضور نے چہرہ پھیر لیا تیسی دے حضور نے قدموں میں گر گیا یا رسول اللہ کیا غلطی ہو گئی کیا ہو گیا مجھ سے آقا اپنے راز ہو گئے اپنے عملوں کی طرف توجہ کر اپنے ہی طرف دے تیرا کیا معاملہ ہے رب کے ساتھ یہ زندگی دو چار دن کی زندگی ہے یہ کب ختم ہو جائے کس مور پر ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں اپنے عملوں کے پرواہ کر آخرت کی پرواہ کر جس کی تو کرتا نہیں اپنے عمل بہتر کر فرمایے جب تیرا عمل بہتر ہو جائے جو ایک چیز تیرے اندر آجے پھر اس کی لوگوں کو تبلیغ کر تیری وجہ سے کوئی ایک بندہ نہیں راہ راست پہ آگے اللہ تعالیٰ دونوں کے سارے گناہ معاف فرما دے گا اس لئے فرمایے اپنے عملوں کی طرف دیکھو ایک جگہ پہ ایک مجوسی رہتا تھا جو آگی پوجہ کیا کرتا تھا آگی پوجہ کیا کرتا تھا مجوسی تھا تو اس نے ساتھ والے جو گھر میں تین بچیاں رہتی تھی ایک ان کی ماں تھی باب فورت ہو گیا سید زادیاں تھی شہزادیاں تھی مصطفیٰ کی ساتھ گھرانے میں ساتھ والے گھر میں وہ مجوسی اس کے بیٹے کی شادی بڑا کھانا پکایا لوگوں کو کھانا دیا لوگوں کو کپڑے دیئے سب کچھ دیا رات کو فارغ ہو کے اپنے گھر کی چھت پہ لیٹا تو ساتھ والی چھت سے بچیوں کی باتیں کرنے کے واضح آ رہی ہیں وہ بچیاں کہہ رہی ماں دیکھنا اس ساتھ والا مجوسی ہے اس نے لوگوں کو کھانا کھلایا کپڑے دیئے لیکن ہمارا خیال نہیں آیا اس کو ہم نے بھی تھوڑا کھانا بیٹ دیتا ہم صبح سے بھوٹی ہیں انسانیت کے اعتبار سے اس کے دل میں بڑا خیال آیا وہ فوراں سے اکھا ایک خادمہ کو بیٹ جب کافی سا کھانا اور کپڑے وغیرہ دے کے بیٹے اور کہا کہ ان سے جا کے معذرت کرنا لیٹ ہو گیا میں بھول گیا تھا جا کے معذرت کرنا اللہ وقت پر صبح کا وقت ہوا کھانا ان کے ہاں پہنچانا جب تو ایک بچی کہنے لگی اما ان کے لیے دعا کر ہے مجوسی ہے اس نے ہمارا خیال رکھا ہے آل رسول کا خیال رکھا ہے اما دعا کر اللہ اسے ایمان کی دولت ادا فرما دیں صبح کا وقت وہ اپنے گھر کی چھت سے نیچے اتر رہا ہے اور تو بات پر کلمہ تیمہ جاری ہے لوگ پوچھنے ہیں تجھے کیا ہوا تو تو مجوسی تھا مانتا نہیں تھا کہنے لگا رات کو جس کی عادت کی خدمت کی ہے گھر میں آکے کلمہ پر آکے اپنا غلام کر گیا ہے عام میں اپنا غلام کر گیا ہے فرمایا تو تو ایمان والا ہے جب تو خیال کرے گا تو اللہ تجھ پر کتنا کرم کرے گا دو سید زادے تھے بچے تھے مابا فوت ہوگے بچے تھے چھوٹے بچے گھر سے نکال دیا جو چچاو گئی رہا تھے انہوں نے گھر سے نکال دیا کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے ایک مسلمان کے ہاں کے دروازہ کھٹ کھٹایا کہنے لگے ہم سید زادے ہیں مسلمان کہنے لگے جا جا یہاں سے جلا جا تیرا کہا کوئی شنانت ہے تمہارے پاس کوئی دستہ بید کوئی کاغذات لے کیا کوئی نشانی لاؤ تم سید زادے ہو کام پکڑے تم لوگوں نے کمائی کا دھنہ شروع کیا نکل جاؤ یہاں سے دونوں بچے روتے ہوئے ایک مجوسی آگ کی پوجہ کرنے والے کے گھر کی دیوار کی چھاؤں میں بیٹھ گئے جب چھاؤں میں بیٹھے تو یہ بڑا چھوٹے سے کہنے لگا بھائی یار اپنوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا رکھا نہیں مسلمان کے دروازے پر گئے ہم نے کہا آل رسول ہیں انہوں نے نکال دیا یہ تو پھر مجوسی ہے نہ ہمیں مانتا ہے ہمارے نانا کو مانتا ہے نہ ہمارے اللہ کو مانتا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا دونوں بھائی آپ اس میں بیٹھے رو رہے باتیں کر رہے یہ باتیں کر رہے تو وہ مجوسی اندر گھر کے اندر بیٹھا بچوں کی باتیں بچے اٹھ کے جانے لگے باگ کے باہی رہا بچوں رک جاؤ کہاں جا رہے ہیں جی ہم اس طرح جا رہے ہیں اب تم ہمیں اٹھانا دے پہلے بیمارے ساتھ اور نہیں نہیں پیارے بچوں انسان تو نا انسانیت کے اعتبار سے اندر لے گیا بیوی سے کہا اللہ نے بڑا کچھ دیا ہمیں کھانے پینے کو ہر چیز دی ان بچوں کے کپڑے بدلو پیارے سے کپڑے پہناو ان کو کھانا کھلاو ایک کمرہ بچوں کو دے دیا اس کمرے میں را کرنا تمہاری خدمت کیا کرنے کہ یہ تمہارا کمرہ کھاؤ پیو موج کرو لاکمانے کی ضرورت کسی ہر چیز میں تمہیں دوں گا مجوسی تھا نہ اللہ کو مانتا ہے نہ نبی کو مانتا ہے نہ اس کی آل کو مانتا ہے اگلا دن آیا وہ مسلمان جس نے ددگا رہا تھا آنکھ کھلی اوے لٹ گیا وہ مر گیا ختم ہو گیا ہر چیز لٹ گئی میری ختم ہو گئی رونہ شروع چیخیں مار رہے وہ بیوی نے کہا کیا ہوا تم چیخیں کیوں مار رہے اور نہیں نہیں میں لٹ گیا ستم ہو گیا بیوی نے پوچھا بات تو بتا آخر ہوا گیا وہ کہنے لگا رات و خام میں دیکھتا میدان محشر ہے میدان محشر ہے قیامت کا دن ہو گیا ہر طرف کائنات کے لوگ پھیلے ہیں دور دیکھتا کہ بہت بڑا محل ہے جہاں جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک بلندی ہے محل کی اس کی وسطوں کا اندازہ نہیں ہر طرف نور ہی نور ہے سامنے دیکھتا اور نبی آخر سامنہ جلوہ فرما ہے حضور کی قدم بوسی کرتا ہوں حضور نے مجھ سے پوچھا کون ہے کہاں سے آئے عرض کی یا رسول اللہ میں فلان فلان حضور اس کی بار کا میرے عرض کی یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے جو سب سے شاندار ہے سب سے نمائیہ ہے حضور نے فرمایا یہ محل میرے غلام کا ہے حضور میں بھی تو آپ کا غلام ہوں میں بھی تو کلمہ پڑھنے والا ہوں یہ بات کہی تو مصطفیٰ نے اس کی طرف ہیو دیکھ کر فرمایا تو میرا غلام ہے کوئی نشانی لے کے آ کوئی دستاویز لے کے آ کوئی قاضیت لے کے آ تو میرا غلام ہے کوئی نشانی اے عالی رسول کے پاس کون چی نشانی کیا عالی رسول ہیں فرمایا کوئی دستاویز لے کے قدموں میں گر گیا سونے اور باف کر دے آنکھ گلی تو بیوی سمجھدار کی بیوی کہنے لگی وہ لگپال ہیں جا جا کے ان کے ڈھونڈ قدم پکڑ کے معافی مانگ لے باف کر دیں گے قدم پکڑ کے معافی مانگ لے نہ سب آف کر دیں گے دونڈا گلیوں میں پھرتا رہا محلوں میں پورا شہم چھان مارا یہ نہیں تھا جانتا کہ ساتھ والی گلی میں وہ شہزادے جلوہ فرما ہے تھکھار کے مایوس ہو کے جب اپنے گھر کو لوٹا نا ساتھ والی گلی میں نظر پڑی تو بڑی رونک لگی ہے کیا بات ہے جی کھانے پک رہے ہیں تیگیں اتر رہی ہیں لوگ ہیں کھانا کھا رہے ہیں بڑا رش ہے بابا کیا بات ہے جی مجوسی کے گھر میں یہ سارا کچھ ہے وہ مجوسی کا گھر تھا آگے ہو کر اس نے دیکھا وہ دونوں شہزادے چار پی پہ بیٹھے ہیں گلے میں ہار پہنے ہوئے ہیں لوگ آتے ہیں ہاتھ چوندے نظرانہ پیش کر کے جاتے ہیں اس مجوسی سے کہنے لگا یہ ہمارے نبی کے شہزادے ہیں میرے نبی کی آل ہیں یہ مجھے دے دو زیادہ حق میرا ہے سنیے وہ مجوسی آگے سے کہنے لگا اور راتی محل ویک نہیں ہونے گلے گہ رہے ہیں رات کو محل دے کے یہ بات چڑھ رہا ہے اور دوجہ کیسے پتہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے فرمایا میں نے جس کی آل کی خدمت کی خواب میں کلمہ بھی پڑا گیا ہے جنت میں مجھے میرا محل بھی ادا کروں گا نبی کی آل سے محبت کرو نبی کی آل سے پیار کرو اور جب نبی کی آل اور جو نبی کی آل کے بادشاہ ہیں حضرتِ علی شہرِ خدا امام حسن حسین کا کیا مقام ہوگا میرے مصطفیٰ تشریف لائے اپنے گھر مبارک میں حضور کے پاس چادر مبارک تھی حضور نے حضرتِ سیدہ فاطمہ تزارہ کا چادر مبارک بھی لیا حضرتِ مولا علی کو بھی لیا حسنین کریمین کو لیا پھر حضور نے دعا فرمائی اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسِ اَحْلَ الْبَيْدِ وَيُتَحْرَكُمْ تَطْعِيرًا قرآنِ کریم میں اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اہلِ بیتِ دارزِ پلیدی کو دور فرما اور ان کو اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوا کرتا ہے حضور نے ان کو چادر میں لیا اور چادر میں لے کر حضور نے دعا فرمائی یا اللہ یہ میری اہلِ بیت ہیں ان کو اس طرح پاک کرتا ہے اس طرح پاک فرما جس طرح پاک کرنے کا حق خوبہ کرتا ہے آلہ حضرت امام عشق و محبت آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا حدائے پاک کرتا ہے دیان ان کی پاکی کا حدائے پاک کرتا ہے بیان آیا ہے تطہیر سے ساہل کے شاہ میں اہلِ بیان یہ وہ کرانا ہے کہ جن کی پاکی ازگیک میں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل سرما دیا کرتا ہے حضرت سیدہ فادمہ تو زہرہ کا مقام و مرتبہ سارا سارا دن گھر کا کام کرتی رات کو چکی چلاتی جب رات کو چکی چلاتی تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری پیاری بیٹی فادمہ زہرہ رات کو چکی چلاتی دل کو چکی چلاتی رات کو جان کے مسلحے پہ بیٹھ جاتی ساری ساری رات رکھی بہتت کرتی فجر کا وقت ہوتا کہتی مالک و مولا تیری رات کتنی چھوٹی ہے ایک رات ایسی عطا فرما تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکے ایک رات ایسی عطا فرما یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جنہوں نے کسی بھی موڑ پر عبادت نہیں چھوڑی کسی بھی موڑ پر اس کا ذکر نہیں چھوڑا اللہ اکبر تو عدرت سیدہ فاطمہ سارا دن کام کرتی نا تو رات کو حسن و حسینڈ کو پنکھی کے ساتھ ہوا دیا کرتی پنکھی کے ساتھ ہوا دیتی پنکھی کے ساتھ ہوا دیتی یہ میرے مزور کی شہزادی کچھ سنت مبارک ہے ہمارے پاکستان میں ویسے بڑی لائٹ باند ہوتی لوڈ شیڈی ہوتی ہے یہ اللہ جانے کب مسرح حل ہوگا رات کو کبھی بجلی چلی جائے گرمی ہو تو سیدہ خاتون جنت کی سنت سمجھ کر سیدہ خاتون جنت کی سنت سمجھ کر اپنے بچوں کو نہ جگائیں پنکھی کے ساتھ ہوا دے دیا کریں ہو سکتا ہے اسی اسی عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے یہ سنتیں ہیں ادا کیا کریں حضور نے اپنی خادمہ کو بیجا حضرت فاطمہ کے گھر کسی کام سے وہ فرماتی ہے دروازہ بند تھا اندر سے چکی چلنے کی آواز آرہی لیکن کسی اور شئے کی آواز نہیں آرہی خادمہ تھی خاتون کی کہتی گھر کا جو دروازہ تھا لکڑی کا بنا ہوا تھا بیچ میں سے وہ جگہ تھی لکڑیوں میں تھوڑی جگہ بن گئی تھی نظر آتی کسی آنکھ لگا کے میں کیا دیکھتی چکی خود بخود چل رہی ہے حسنین کریمیں جولے میں سو رہے ہیں ان کا جولہ بھی خود بخود چل رہا ہے خود بخود جولہ چل رہا ہے عدرت سیدہ خاتون نے جنت ارام کرنی ہے ایک پنکھی ان کو ہوا دے رہی ہے کوئی شئے نظر نہیں آرہی وہ فرما دیم نے گھر کے رسول اللہ کو بتایا سرکار مدینوں مسکولانے لگ گئے مصطفیٰ نے فرما میری بیٹی پیاری فاطمہ سارا دن گھر کا کام کرتی رات کو عبادت کرتی اللہ نے دیکھا محبوب کی بیٹی ہے رب نے فاطمہ پر نیت کو مسلک کر دی آرام کر لے اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی گھر جو چکی بھی چلاؤ میری بیٹی محبوب کی بیٹی فاطمہ کے بچوں پر جھولا بھی دینا فاطمہ کو ہوا بھی دینا یہ بات کھرانا وہ کھرانا ہے جن کی حدمت رب کے فریدے کی آگر دے یہ وہ عظیم المرتبت کھرانا ہے یہ پیارا کھرانا اللہ اکبر حسنین کریم امام علی مقام امام حسین کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ کو پتا چلا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ تشریف لے کر گئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو اٹھایا حضرت فاطمہ کے گر ولادت ہوئی بیٹے کی تو حضور کو پتا چلا حضور تشریف لے کر گئے حضور نے حضرت حسین کو اٹھایا علی بھی جلوہ کر ہیں حاضر خدمت ہیں امام حسین کو یوں اٹھایا حضور نے حضرت امام حسین کا گلہ مبارک چھوما گلہ چھوما رونے لگے عرض کی سونیا آپ روتے کیوں ہیں جب بچہ پیدا ہو دادہ دادی نانا نانی بچہ کو اٹھاتے ہیں ماتھا چھوٹے ہوں آپ نے گلہ چھوما پر رونے لگے کچھ ہوتے ہیں سارے حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میرے اس بیٹے کو میدان کربلا کی زمین پر میرا ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ ظلما شہید کر دیں گے حضرت امی سلمہ کو حضور نے ایک مٹی دی ششی میں ایک مٹی دی سرخ رنگ کی حضور نے فرمایا جب یہ مٹی لہو بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے حضور نے یہ مٹی اب یہ نکتہ دیکھئے حضور نے یہ مٹی کسی اور کو نہیں دی نہ حضرت فاطمہ کو دی نہ حضرت امی ایمن کو دی کسی کو نہیں مٹی حضرت امی سلمہ کو دی کیونکہ میرے مصطفیٰ کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ جب یہ وقت آیا کہ ساری فوت ہو جائیں گی یہ امی سلمہ زندہ رہے گی اول و آخر سب کچھ جانے دیکھیں بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ عطاور حبیب مدير اللہ 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 اکھو دینے والا اللہ 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 الل یہ تو نہیں نا دعا کرتے یا اللہ امتحان ہوئی نا امتحان ہو یا اللہ اسے کامیابی دے میرے حسین حضور نے جب اٹھایا حضور یہ دعا کر سکتے تھے یا اللہ اس میں یہ مشکل بھی لائی نا لیکن نہیں حضور نے حضور دیکھتے تھے یہ وقت آئے گا میرا حسین صبر کرے گا اللہ اسلام کی سر بلندی آدھا فرمائے گا حضور جانتے حضور دعا فرمائے تو کائنات کا نظام اندر سے ادھر نہیں کر سکتے اور میرے مصطفیٰ سب کر سکتے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حسین کے لئے صبر کی دعا فرمائی اللہ اکبر وقت گزرتا گیا امامِ آلی مقام اپنے گھر میں ہیں تو حضور گھر کے قریب سے گزرے حضرتِ فاطمہ کے تو حسین کے رونے کی وعد آ رہی حضور نے دروازے پر دستک دی فرمایا فاطمہ حسین کیوں رو رہا ہے فاطمہ حسین کیوں رو رہا ہے حضور اللہ تنگ کر رہے تھے میں نے ایک تھپڑ لگا دیا ہلکا سا میرے حضور نے فرمایا فاطمہ حسین کو نہ رولایا کر رہی یہ حسین روتا ہے تو میرے دل کو برداشت نہیں ہوتا فاطمہ حسین کو حضور حسین کی ماں کو کہہ رہے ہیں اس کو نہ اور جنہوں نے کربلا میں حسین کو رولایا جنہوں نے کربلا میں میرے حسین کو تکلیف دی ان کا انجام کیا ہوگا وقت گزرت آ گیا یزیدیوں نے تنگ کرنا شروع کیا میرے حسین کو حضرت امام علی مقام امام حسین نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بیچا جاؤ آپ وہاں جائیں کوفہ میں جائیں اور جا کے صورتحال دیکھیں حضرت امام مسلم بن عقیل گئے تو پہلے تین چالیس ہزار کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل دیاد پہ بیعت کی آپ نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے خط لکھ دیا امام حسین پہ یہاں حالات بہت اچھے ہیں آپ تشریف لے آئیے بڑے اچھے معاملات ہیں تو خط لکھ دیا اس کے بعد نماز کے لئے کھڑے ہوئے حضرت امام مسلم بن عقیل کھڑے ہوئے تو جب نماز شروع کی تو ستر ہزار نمازی پیچھے تھے آپ کے مقددی ستر ہزار ابن زیاد آیا اس نے لوگوں کو ڈرایا تھنکایا جب آپ نے سلام پھیرا تو سوائے آپ کے دونوں شہزادوں کے ساری بھاگ گئے ساری باگ ایک بھی نہیں رہا وہاں پہ اب برشان ہو کیا ہوگئے آپ کی شہادت بھی ہوگی حضرت امام امام علی مقام امام حسین نے رخت سفر باندھا مدینہ شریف گئے اور جا کر کہا حضور آپ کو مکہ والوں نے تنگ کی آپ مدینہ آگئے یا رسول اللہ مجھے تو مدینہ والوں نے تنگ کیا میں کہاں جاؤں اللہ اکبر مزار مصطفیٰ پہ شام ہوتے ہی امام آئے مزار مصطفیٰ پہ شام ہوتے ہی امام آئے اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ قاب کر جائے اگر ہو سکے تو حدمت اسلام پیدا میرے امام امام آلی مقام نے سفر باندھا تو رستہ شروع تھا تو امام آلی مقام کے پہنوئی حضرت سیدہ زینب کے خامد آپ کو روکنے ستر لوگوں کو لے گئے جس میں آپ کے بیٹے بھی ہیں آپ کی شہزادیاں بھی ہیں جس میں آپ کے چاہنے والے ہیں پہتر لوگوں کا یہ قافلہ کربلا کی طرف جب چلا نا تو رستے میں روکا آپ کی حضرت سیدہ زینب کے خامد کہ حضرت آپ کہاں جا رہے نہ جائیے آپ جانتے ہیں تو کوفہ والوں نے آپ کے والد اگرامی حضرت علی کے ساتھ کیا کیا یہ بے وفال ہو گئے امام آلی مقام نے فرما یہ راز ہے اس کو راز ہی رہنے دے اس کو راز ہی رہنے دو کہنے حضرت راز کیا وہ فرما نہیں جب زد کی آپ نے فرما راب کو نانا محمد عربی کا دیدار ہوا تھا حضور نے فرما حسین کربلا جا کربلا جا کے شہیدوں کے اسلام کون تقریہ تُو نے عطا فرمانی نہ ہے یہ تو ارادہ لے کے نکلے تھے میں نے جام شہادت پینا ہے ارادہ لے کے نکلے بچے بھی ساتھ لیے ایک مقام آیا بڑی عجیب و غریب سی باتی ہے عجیب سی ہواں ہیں امام آلی مقام آپ نے فرمایا اپنے بیٹے علی اکبر سے بیٹا یہاں پہ خیمے لگوا ہو توجہ رکھے اتر سارے ابار جو فضول کھڑے وہ بیٹھ جائیں آجیں بیٹھیں جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں حضرت امام آلی مقام امام حسین نے فرمایا بیٹا یہاں پہ خیمے لگا ہو جہاں پہ خیمہ لگایا جاتا خیمے کے لیے کلہ دھوکتے جہاں پہ کلہ لگایا جاتا وہاں سے تازہ خون نکلتا جہاں کلہ لگایا جاتا تازہ خون نکلتا امام آلی مقام امام حسین اپنے گھوڑے پہ جلوہ فرما ہوئے آپ نے فرمایا دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے سندہ یہاں سے پھر کے کبھی ہم نہ جائیں گے آلِ نبی کا ہوگا اسی جاں پہ انتگان سب تشنا لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے ہوگا شہید یہاں مصطفیٰ کا ہر لال اور لاش قدلگاہ سے ہم سب کی لائیں گے حضرت علی اکبر امام آلی مقام کے قدموں میں گر جاتے ہیں قدموں میں گر کے عرض کرتے ہیں حضرت علی مقام بیسا کیوں وہ فرما رہے ہیں سنئے میرے حسین کہنے لگے ایک دن تیرے دادا حضرت علی اور تیرے تایا حضرت حسنیاں سے گزر رہے تھے آپ نے اس نگا پڑاو کیا تیرے دادا علی آپ نے آرام کرنا چاہا تو حسن کی گود میں سر رکھ کر علی آرام کر لگے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں کیا دیکھا حضرت علی کی آنکھیں سرگ ہو گئی ہچکی بند گئی زاروں قطع رونا شروع کیا زاروں قطع رو رہے گئے ہیں اللہ اللہ حضرت حسن نے عرض کی اے میرے والدے کرامی آپ کو کاب ہوا حضرت علی نے فرمایا میں نے اس جگہ پہ دیکھا ہر طرف خون کی ندیاں بے رہی ہیں خواہ میں دیکھا خون کی ندیاں بے رہی ہیں تیرا چھوٹا دیر حسین اس خون کی ندیوں میں کوتے لے رہا ہے مدد کو پکارتا ہے کوئی مدد کو نہیں آتا اللہ اکبر حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں جب مجھ سے مولا عری نے پوچھا بیٹا جب تجھ پر یہ وقت آئے گا تو کیا کرے گا میں نے عرض کی اب آجی جب مجھ پر یہ وقت آئے گا میں سبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا آپ نے دعا فرمائے انما بغفن صحبیرون عجرہ بغیر حساب فرمائے جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اسے بغیر حساب کیا جو عطا فرماتی جا کرتا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمائے جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے میں نہیں روکوں گا تو آگے ساتھی بڑھے بڑھ کے کہنے لگے سونیا جو دوڑ نہیں ہندہ تے پرادنال ٹر دی نا سونیا ہم تو جانے قربان کرنے آئے ہیں میرے حسین کے ساتھ جتنے ساتھی تھے وہی موجود رہے دو محرم الحرام کو اس جگہ بے خیمے لگے دو محرم کا دن تھا ساد محرم آیا تو یزید نے پانی بند کر دیا حاکم کا حکم تھا کہ پانی بشر پیئے چرند پیئے پرند پیئے سب اہلِ انر پیئے سب پیئے پرمانا تم نہ کیجیو ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو ساد محرم کو پانی بند پانی نہیں دینا ان کو سارے پیئے گھوڑے بھی پیئے جانور پیئے جزید کی پوری بارہ ہزار کا لشکر تھا ادھر بہتر لوگ ادھر بارہ ہزار یہ بڑی بہادر لوگ تھے اللہ اکبر فرما کوئی بہادنی پانی نہیں ملا تو کیا ہوا نو محرم کو جنگ کے لیے عمر بن عمر بن ساد نے جنگیں لگے پکارا یہ عمر بن ساد کون تھا حضرت ساد بن ابی بقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا یہ اللہ کی شان ہے نا اچھوں سے برے کو پیدا کر دے بروں سے اچھوں کو پیدا اس کی شان ہے حضرت ساد بن ابی بقاس جلیل القدر صاحبی ہیں کہ میدان جنگ ہیں حضرت ساد بن ابی بقاس اللہ اکبر تو انہی کا بیٹا تھا عمر بن ساد اس نے عدد امام زیادہ اللہ عبدین کو جنگ کے لیے پکارا امام زیادہ اللہ عبدین نے فرمایا ہم تو لڑنے آئی نہیں ہم یہاں تو لڑنے ہمیں تو دعوت دی یہاں پہ خاتھ آئے ہم تو دین اسلام کے پرچار کے لیے آئے ہیں اللہ اکبر جو صبح نو محرم کی صبح ہوئی نا حضرت علی اکبر کو امام علی مقام نے فرمایا بیٹا باہر نکل کے ازان پڑھو آپ ازان فجر کی ازان پڑھنے کے لیے باہر نکلے دیکھا کربلا کی زمین ایک بڑی خاتون اس کو صفائی کر دی صاف کر دی اس کے روڑے چن رہی ہیں کہنے لگے بی بی جی کون ہو آپ نے چہرہ دوسری دی بی بی جی ہے کون ہے خاموشی سے صفائی کر دی پھر کہا بی بی جی آپ کو خدا کا واسطہ بتائیے ہے کون آگے سے بول کے کہنے میں ہوں فاطمہ میں ہوں فاطمہ بنت شاہ مشرقین کل اسی مقتل میں لیتے گا میرا پیارا حسین جھاڑتی ہوں اس لیے میں کربلا کی یہ زمین ان کے ذکنوں میں نہ جھب جائے کوئی ہی دم کر گئی حضرت علی اکبر رونے لگ گئے آج اپنی دادی حضرت فاطمہ کی زیارت کرا آنکھوں میں آنسو ہے آنسو ساکیے آنکھیں سے آنسو ساکیے سامنے دیکھتے کوئی موجود نہیں ہے واپس خیمے میں گئے جان کے کہنے لگے اے میرے والدی دادی کی زیارت کر رہا تھا میں اندر اپنے نانا محمد اے بھی باتی دار کر رہا تھا آئے بھائی 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 دس محرم کا دین آیا نا تو جہاں پر آپ کے فہمیں لگے ہوئے تھے اس کے دو کلومیٹر دور ایک عاشقہ رہتی تھی اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا حضرت وحب کلبی دو کلومیٹر دور رات کو نکاح ہوا شادی ہوئی اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کے آئے نا جب فجر کی نماز پڑھ کے آئے تو والدہ بیٹھی رو رہی ہے اممہ کیا ہوا کہنے لگی پتر پتہ چلا ہے یہاں فاطمہ کے لال آئے ہیں میں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں یزیدیوں نے تنگ کیا ہے شہید کرنا چاہتے ہیں وہ میرے پاس ہے کچھ نہیں اممہ پھر کیا کرے پتر تو تو اللہ نے مجھے دیا ہے تو تو ہے نا اممہ چاہتی کہا پتر تو اکل ہوتا ہے میں چاہتی ہوں جا کر حسین کے قدموں پر قربان ہو جا کہنے لگا اممہ تیری بات تو ٹھیک ہے لیکن ابھی کل میری شادی ہوئی ہے ایک دفعہ بی بی سے پوچھنوں اممہ نے کہا بی 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 کیا کہے گی اسے روک لے گی تو اس سے ضرور دنبالی کو مولا اس نے بتانا جوارہ نہیں کیا اممہ تو کیا کرے گی اممہ کہتی ہے پتر مجھے پتا چلا ان کے ساتھ مسطورات بھی ہیں خواتین بھی ہیں میں ان کی خدمت کر کے اپنی زندگی گزار ہوں گی ماں نے کہا جا اجازت لے اپنی ٹی وی سے ٹی وی کے پاس گئے جا کے سارا ماجہ سنایا تو کہنے لگی میرے گھر میں پیچھے میں جانا نہیں چاہتی ہوں ماں باہ بینی بھائی ہیں میں ان کے پاس رہنا نہیں چاہتی ہوں تیری بن کے آئی تھی تیری ہی بن کے رہوں گی جب تیری ماں ان کی خدمت کرے گی میں بھی تیری ماں کے ساتھ آلِ رسول کی خدمت کر کے اپنی زندگی گزار ہوں گی دس محرم الحرام وہ سب سے پہلے جن کی شہادت ہوئی اسی نوجوان حضرتِ وہاں کل بھی شہید ہوئے تھے اللہ اکبر تو امامِ آلی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ ہوں آپ کے شہزادوں کی قربانیاں چل پڑی شہید ہوتے گئے یکے پاتیگر حضرتِ باس کی شہادت ہوئی حضرتِ علی اکبر کی شہادت ہوئی اللہ اکبر تو حضرتِ امامِ آلی مقام امامِ حسین اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کندے پہ کسی جوان کی لاش اٹھانا کوئی آسان بات نہیں ہے میرے امامِ آلی مقام آپ نے تقریباً پچھتر کربلا کے چکر لگائے جاتے اور اپنے پیاروں کی لاشیں کندوں پر اٹھا کر لاتے عمر آپ کی تقریباً ستر سال سے شاید زیادہ تھی مجھے ٹھیک طرح یاد نہیں ٹھیک لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ کے جسم میں وہ توا نائی تھی وہ ہمتی وہ بہادری تھی اللہ اکبر تو امامِ آلی مقام جاتے اپنے پیاروں کی لاشوں کو کندوں پر اٹھا کر لے کر آتے آپ کی زوجہ غالباً حضرت شہربانوں نے عرض کی حضرت آج تک مگیا کچھ نہیں آج مانگتی ہوں حضرت آج تک کچھ مانگا نہیں آج جھولی بردی جئے گا آپ نے فرمایا مانگی کیا مانگتی ہوں حضرت جی ہمارا ننہ چھ ماہ کا علی اصغر ہے حضرت جی چھ ماہ کا ننہ علی اصغر ہے تین دنوں کے اب تو پانی بھی ختم ہوگے شہزاد سرویہ بھی نہیں جاتا حضرت جی تو پونٹ پانی لے آئے حضرت امام علی مقام امام حسین چھ ماہ کے مدی علی اصغر کو آتے ہیں کہنے سے بائیڈ کر کے صدا نگام بے گئے اوہے جزیدیوں تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے اس بچے کو تو پونٹ پانی دے دو کچھ نہیں مانتا تو پونٹ پانی دے دو ایک یزید بدبخت نے دور سے تیر مارا جب تیر مارا امام علی مقام کے پونٹ پانی مبارک میں تیر لگا پار پاروں کے اندرد علی اصغر کے حلق میں لگ جاتا ہے میرے امام آپ کا حسنہ دیکھئے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا یوں دیکھتے ہیں اپنے شہزادے کو دیکھا لہو سے برا یہ چھ ماہ کا ننہ بیٹا چھ ماہ کا ننہ علی اصغر ہے زمین پہ لاشنہ رکھا کھو نکر رہے چلو برا خون کا چلو برا یوں آسمان کی طرف اچھاننے لگے اوپر سے آواز آئی اے حسین آسمان کی طرف یہ لہو نہ اچھانا اگر تُو نے یہ کھو آسمان کی طرف پھینک دیا میں کیا مقت تک پانی نہیں برسا اللہ کیا مقت تک خونی پر ساتھا رونتا زمین کی طرف دیکھا کھو نکر پھینکنے لگے آواز آئی زمین بول کے کہنے لگے حضرت یہ کھو نمجھے نانتی جیے یہ کھو نمجھ پر نہ پھیک گئے میں برداشت نہیں کر سکوں گی حضرت اگر یہ کھو ناج مجھ پر گر گیا کیا مقت تک کبھی پوری زمین پر سبزہ نہیں ہوگے گا امام یعنی مکان اپنے دیڑے کا چھ ماہ کے نمجھ علی اصغر کا پھول چلو برا آپ سینے پہ مل لیتے ہیں سینے پہ مل کے اوپر دیکھتے ہیں مالک و مولا تیری رضا کسی میں نے تو آج یہ حسین مولا تجھ سے راضی ہو گیا ہے مالک و مولا اگر تم ایسے راضی ہے اے تلی اصغر کیا اللہ تلی اصغر اوپر اے کے تل کے تیری والا ملوان پر ایک جان کیا ہے اگر ہوں پروڑوں ایک جان کیا ہے اگر ہوں پروڑوں جان کیا ہے ایک جان کیا ہے اگر ہوں پروڑوں تیرے نام پر سب کو مانا کروں میں ایک جاں دکھا ہے اگر ہو کروں ایک جان کیا ہے اگر ہو کروں رو تیرے نام پر سب کو مارا کروں میں تیرے نام پر خونج پر جے تیرے نام پر سب کو مارا کروں میں تیرے نام پر سب کو مارا کروں اگر ہو کروں رو ایک جان اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے مولا اگر تو ایسے راضی ہے میرے اچھے ماں کا ننہ علی اصغر لے کر مولا اگر تو راضی ہے تو یہ حسین ویرامی ہے مولا ایک علی اصغر کیا کرون علی اصغر ہوں تو ایک ایک کڑ کے سارے تیری راستے میں پر پاک کروں میرے امام امام علی مقام لاشا لے آئے وہ سونے ہاں تسیتے پانی لین گئے سی سونے ہاں میں تھی کیا سی پانی لیا ہو لیکن سونے ہاں کی ہو گیا فرمایا میرا رب اسیتنا راضی ہے جے سونا میرے دکھوی چے راضی تا سکھنو چلے پاواں جے سونا میری منگلو جنڑی دیویر سجن دے پاواں فرمایا وہ رب ایسے ہی راضی ہے تو ہم بھی آج ایسے ہی راضی ہے یہ تھے وہ اللہ والے جنہوں نے یہ آل رسول تھی وہ بہادر لوگ تھے امام علی مقام امام حسین نے سر پر مصطفیٰ کی دستار مبارک بانی سر پر دستار مبارک بانی چادر لی تو حضرت حسن کی تلوار پکڑی تو حضرت مولا عالی کی میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے جد میراج نبی نوحویا جبریل پراک تھمایا علی پاک خیبردوں چل لے نبی آپ سبار کر آیا کوئی نہیں واقعہ پکڑن والا نے جدوال سے ادھر نہ آیا میرے امام یہ علی کا خندر ہے یہ شیر کا خندر ہے میدان کربلا میں جاتا ہے بارہ ہزار کا لشکر ساکر یہ آہی کا شیر میدان کربلا کی نرب جاتا ہے اے اکوار کرتا ہے ترجلو جزیدی جن کے سر تن سے دعا بلکاتے ہیں انہوں نے جات بول کے کہنے لگا اوہ تانو بتا نہیں علی طرف تارے اسے نہیں ہرا سکتے اکٹھے حملہ کرو میرے امام امامیانی مقام پر سینکڑوں تیر برسائے گئے میرے امام زمین پہ تشریف لے آئے آپ کے جس میں مبارک پہ ایک جگہ سینہ تھی جہاں پہ مزید تیر لگ سکے زمین پہ تشریف لائے شیمر آگے پڑتا ہے تلوہ پکڑی میرے امام کے سینے پہ چڑ گیا سر مبارک آپ کے کرتل پہ کنجر پیرنے لگا آپ نے فرمایا اوہے رک جا دھم جا ٹھہر جا پہلے یہ بتا نماز کا وقت ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے کہنے لگا نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ نے فرمایا چل ٹھہر جا تُو نے مجھے شہیدی کرنا ہے تو سجدے تمہتے اپنے نبتوں کر لینے دو شکرہ ہے کہ تو سجدے کر لینے دو میرے امام نے نماز شروع کی دوسری رکت آئی دوسری رکت کا دوسرا سجدہ اجنا ماری حضرت بی بی سکینہ اپنے خیمے میں حضرت بی بی زینب اپنے خیمے میں بیٹھی دیکھ رکھی ہے شمرہ کے بڑھتا ہے کھنجر پٹرا امام کے گردن مبارک پہ رکھا کار کے کہنے لگی اجنا ماری پیر میرے لوں اجنا ماز نبتوں کر لینے ہوئی قرآن دے گانی کی سیسے دیل کے نماز دکانی ہوئی میرے امام ہوشانوں والے امام میں سجدے میں سر جاتے سائی کئی ناکھ نے دیکھا کیا مدتب کسی میں نہیں دیکھا میرے حسین کا سجدہ پورا ہوا کیا مدتب حسین سجدے میں گا آپ کا سرینور جس میں مبارک سے علق ہو گیا نیزے پہ سرینور لگایا سرینور نیزے پہ رکھا تو سب سے ہونچا میرے حسین کا سر ہے آپ کا سرینور نیزے پہ گئے لب ہلانے گئے قریب جا کے سنات سورہ جاسی اتلافت ہو گئی تھی میرے امام امام علی اقام امام حسین آپ نے جام میں شہادت نوشف کیا خیمیں چل پڑے کافلہ واپسی کی طرف چلا جب واپسی کی طرف چلا نا تھوڑا سا آگے گئے تو اندھیرا تھا جس نیزے پر امام علی مقام کا سر مبارک تھا نیزہ زمین پہ دھنس گیا بڑی کوشش کی نکالنے کی نیزہ نہیں نکلا بڑی کوشش کی نیزہ نہیں نکلا حضرت بی بی زینب نے پوچھا کیا ہوا ہے کہ نیزہ نہیں نکلا جس پہ امام کا سر انور ہے آپ نے فرمایا جکتورو سارے ساتھی پور ہیں دیکھا تو حضرت بی بی سکینہ موجود نہیں تھی بی بی سکینہ موجود نہیں تھی آپ باگی پیچھے گئی تو میدان خالی ہے کوئی نہیں ہے ایک پوری خاتون بیٹھی ہے گود میں سکینہ کو لیے بی بی کون ہے فرمایا میں سجیدہ پادمہ زہرہ ہوں یہ پیچھے رہ گئی تھی یہ گیلی رو رہی تھی میں نے کہا چلو میں جا کیس کا خیال کر لیتی یہ بات ہستیاں ہیں امام عالی مقام کا سر انور لیا گیا جزید کے دربار میں پہنچے نا امام عالی مقام کا سر انور سامنے پڑا ہے رستے میں بڑا کچھ ہوا بڑا کچھ ہوا رستے میں لیکن اس کو مختصر کروں کیونکہ ابھی نماز کا بھی وقت ہے آپ کا سر انور سامنے پڑا تھے جزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی امام عالی مقام کے دانت مبارک پہ مارتا ایک پورے صحابی رسول تھا وہاں بیٹھے تھے کڑے ہوگئے گرچ کے پہننے لگے بدبختہ تُو جانتا نہیں ہے تُو کہاں اپنی گندی چھڑی لگا رہا ہے میں نے خود دیکھا ہے رسول اللہ ان ہونٹوں کو گوزہ لیا کرتے تھے مصطفیٰ چومہ کرتے تھے حضرت امام زیان اللہ عالی مقام کو کہنے لگا اوہ ساڑھے گوگل دی ہوگی یہ ہو گیا فلانا ہو گیا پھر جو سب و شتم انہوں نے شروع کیا ڈراما کیا وہ کہتا ہے ابن زیاد نے مارا وہ کہتا ہے یزید تو کم تھا وہ کہتا ہے شمر نے کیا ایک دوسرے پر ڈالنے لگے امام زیان اللہ عالی نے فرمایا مجھے خطبہ دینے دو امام زیان اللہ عالی نے کرے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا لوگ دارے مار کے رونے لگے چیخے نکل گئی روح ہو یہ کیا ہوگیا ہم سے ہم کیا کر بیٹھے یزید نے دیکھا نا کہ یہ معاملہ کچھ اور طرف ہے لوگ کا میرے گیرے بان کو آ جائیں گے یزید نے محسن کو اشارہ کی ازان پڑھی ازان پڑھنی شروع کر اس نے ازان پڑھنی شروع کی ازان پڑھتا ہے امام زیان اللہ عالی خموش ہوئے جب اس نے کہا نا اشہد انہ محمد رسول اللہ امام زیان اللہ عالی کہنے لگے اوہی یزیدو دیم آج ازان میں تیرے نام کا نام ہے یا ہماری نام حضر عربی کا نام ہے اللہ یہ وہ داستان تھی یہ وہ بہدر لوگ تھے ان کو کمزور نہ سمجھے بہدر لوگ تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سر بلندی آتا فرمائی یہ ذکر امام حسین یہ ذکر شہدہ کربلا یہ کر لینا دس محرم کو کافی نہیں ہوتا ان کی تعلیمات میں ہم کب عمل کریں گے ہم سے پوچھا نہیں جائے گا رسول اللہ نے کل پوچھ لیا میری آل نے تو سب کچھ قربان کیا تُو کچھ بھی نہیں قربان کر سکیا جکو تنیندنا قربان ہوئی تُسے تو راتوں کا بستر اسی چلتا قربان نہ ہوا نماز ازان ہوتی رہی میرے حسین نے تو نیزوں اور تیروں کے چھاؤں میں بھی رب کا سجدہ نہیں چھوڑا تھا اللہ ہمیں سمجھ لیکن توفیق عطا فرمائے داستان یہ صرف کہانی نہیں ہے بلکہ کفر اور اسلام کا کیسا مارکہ ہے جو صرف نہ تو کہانیوں تک نہ ہی واقعات تک محدود کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کی تکلیف اس کی چاشنی اس کی روحانیت اور ان کی شہادتیں ایک بندہ مومن کے دل کو چیر کے رکھ دیتی ہیں ایک بندہ مومن کلمہ حضور کا پڑھنے والا ہو نام لیوہ ہو محمد عربی کا اور پھر جس کا نام لیوہ ہو اس کی آل پر یہ ظلم و ستم ڈھائے جائیں اور کوئی غیر نہ ہو کرنے والے بھی اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے ہو پھر جو تکلیف جو دل کو ناغوار گزرتی ہے وہ ایک بندہ مومنی سمجھ سکتا ہے کربلا کا مارکہ یہ دو شخصیت کے درمیان نہیں تھا کربلا کی لڑائی دو لوگوں کے درمیان نہیں تھی کربلا کی لڑائی نظریات کے ماں بین تھی نظریات اور کربلا کی لڑائی اسلام اور کفر کی لڑائی تھی اسلام حق اور باطن کی لڑائی تھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کربلا میں دونوں ہستیاں ٹھیک تھی ان کا اپنا موقف تھا اپنا موقف تھا ایسا نہیں ہے کچھ جیسا بھی ہو لیکن ہم تو یہ بات کریں گے کہ محمد عربی کی اولاد کہاں کھڑی تھی حضور کی آل کہاں کھڑی تھی تو ہم تو کل بھی حضور کی آل کے ساتھ تھے آج بھی حضور کی آل کے ساتھ اور انشاءاللہ ہماری نسلِ قیامت تک مصطفیٰ کی آل کے ساتھ رہیں گے امامِ عالی مقام امامِ حسین عطی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا گیا اور اس کے بعد قافلہ روان دوان ہوا حضرت امام زہن العابدین حضرت بی بی زہنب قافلے کی سربرائی کرتے ہوئے رختے سفر ماندان اور سفر کرتے کرتے ایک مقام آیا کہ جس نیزے پر امامِ عالی مقام کا سرِ انور تھا وہ نیزہ زمین میں دھنس گیا بڑی کوشش کی اس نیزے کو نکالنے کی لیکن نیزہ نہیں نکلا شورب ڈل گیا جس نیزے پر امام کا سرِ انورہ وہ نیزہ زمین میں دھنس گیا ہے کیا کیا جائے حضرت بی بی زہنب کو پتا چلا آپ نے فرمایا دیکھو کوئی ہمارا ساتھی پیچھے تو نہیں رہ گیا کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا آپ نے تلاش کیا تو حضرت بی بی سکینہ موجود نہیں تھی آپ باقی پیچھے خالی میدان کی طرف دیکھا حضرت بی بی سکینہ حضرت فاطمہ کی گود میں ارام کر رہی ہے حالانکہ حضرت فاطمہ تو کئی سال پہلے وصال فرما جی اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ اپنی زندگی میں زندہ تو ہوتے ہی ہیں جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو ستر گناہ بڑھا دیا کرتا ہے پھر جب جاہیں جہاں چاہیں پھر سکتے ہیں آ جا سکتے ہیں کیونکہ پہلے ان کی جو روح مبارک ہوتی جسم میں بند ہوتی جب روح پرواز کر جاتی جسم سے پھر آزاد ہو جاتی پھر جہاں چاہیں پھر حبتہ کے جو کوئی ان کو یاد کرتا ہے آگر اس کی دستگیری بھی فرما دیا کرتے ہیں یہ کافلہ دمشق کے بازار میں پہنچا جب دمشق کے بازار میں یہ کافلہ پہنچا تو لوگ ہنسرے ہیں تامو تشنی کرنے اس عظیم کافلے پہ ہیں اور لوگ کہنے دیکھو دیکھو جو یزید کے مقابلے میں کھڑا ہوا جا دیکھو اس کو قتل کر دیا گیا اب کوئی یزید کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا یزید کو امیر المؤمنین کہا گیا اور امام علی مقام اور مصطفیٰ کے علی پاک کے پاک گھرانے کی جو تظلیل کی گئی آسمان بھی رویا زمین بھی روئی ایسی تظلیل نہ کبھی ہوئی نہ ہو سکے گی اور دوسری بات یاد رکی لوگ کہتے ہیں کہ پاک بی بیوں کی چادریں کھینچی گئی جب لوگ شروع ہوتے ہیں آتا جاتا ہوں کچھ ہے نہیں ہے پکنا شروع کر دیتے جو زبان پہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں پاک بی بیوں کی چادریں کھینچی گئی میں کہتا ہوں اگر ان کی چادریں کھینچی جاتی تو اور اب قیامت نہ نازل فرما دیتا ان ہستیوں کی چادریں اگر اترتیں ہاں سب کچھ ہوا لیکن پاک بی بیوں کی ایک بال کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا میری فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ آپ کا بال مبارک نظر آتا تو سورج نہیں نکلا کرتا تھا آپ کا بال مبارک بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے فاطمہ کی بچیاں ہوں اور ان کی چادریں کھینچ دی جائیں اور لوگ کھڑے دیکھتے ہیں نہ سر تو اتر سکتے ہیں سر تو کٹوائے جا سکتے ہیں قربانیاں دی جا سکتی ہیں سب کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن عزت پر ملینی اٹھائی جا سکتی ہے یہ پاک بی بیوں کی عزت پر خبردار کوئی انگلی نہ اٹھائے یہ پاک بی بیاں تھی یہ عدرت بی بی سکینہ بی بی زینم یہ کوئی عام ہستیاں ان کے نام لے کے لوگ لگے رہے ہیں جس کا جو دی جایا موں میں آیا پک دیا نکال دیا اے بازو ان چیزوں سے یہ ہستیاں ہیں کہ یہ احسانہ ہو ان کی گستاخی کر بیٹھو اور اب دنیا بھی برباد کر دے اور آخرت بھی برباد کر دے یہ عدب کا مقام ہے یہ ہستیاں عدب کا مقام ہے ان کا جتنا زیادہ عدب ہوگا رب اتنی زیادہ کامیابی عطا فرمائے گا امام عالی مقام کا سرینور آپ نماز میں گئے ہیں آپ کو سجدہ کرتے تو کل قینات نے دیکھا لیکن امام کا سرینور اٹھتا ہوا آج تک کسی نے نہیں دیکھا میرے حسین کا سجدہ ایسا ہے کہ گیا تو تھا سجدے میں لیکن قیامت تک قیام لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے کتنی پیاری بات ہے آپ کا امام تازہ ہو جائے گا آپ کے دل سے سبحان اللہ نکلے گی فرمایا کہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن ایک ایک بندہ اپنی قبر سے اٹھائے جائے گا میرا امام اپنے سجدے سے اٹھائے جائے گا لوگ قبروں سے اٹھیں گے میرا امام سجدے سے اٹھائے جائے گا اللہ ہوا کہو دمشق کا بازار لوگ تانوں تشنی کر رہے ہیں انسریں ایک خاتون آئی حضرت بی بی زینب کو ملی اور کہنے لگے کہ بی بی جی یہ کچھ کھانا ہے کپڑے ہیں آپ نے فرمایا یہاں پہ لوگ ہمیں تانوں تشنی کر رہے ہیں جہاں پہ لوگ خلاف ہو تو کوئی ایک اپنا مل جائے نا تو دن کو بڑی تسکین ہوتی ہے حضرت بی بی زینب نے کہا تو کون ہے بختوں والی لوگ یہاں میں دمشق کا بازار ہیں لوگ ہمیں تانوں تشنی کر رہے ہیں لوگ ہمیں عزا دے رہے ہیں تکلیم دے رہے ہیں تو کہاں سے آگئی کہنے لگی میری مالکن نے بیجا ہے بوڑی ہے اس نے بیجا ہے آپ نے فرمایا جاں مالکن کو بلالا مالکن کو بلالایا گیا تو اس سے پوچھا کیا ماجرہ ہے وہ کہنے لگی آج سے کئی برس پہلے مدینہ میں میں فاطمہ کے گھر کام کیا کرتی تھی فاطمہ کی نوکری کیا کرتی تھی گھر میں چھاڑو دیا کرتی تھی جب حضرت سیدہ فاطمہ کا آخری وقت تھا حضرت سیدہ فاطمہ اور میں نے اپنے علاقے تمشق میں واپس آنا تھا تو میں نے بی بی جی سے پوچھا بی بی جی کوئی نصیت کر دیجئے کوئی بات ایک سمجھا دیجئے آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا تمہیں کافلہ نظر آئے گا تمشق کے بازار میں لوگ لوٹے ہوئے ہوں گے لوگ بڑی تکلیف میں ہوں گے وہ کافلے والے بڑی تکلیف میں ہوں گے آہاں جب وہ کافلہ آئے تو تم ان کی مدد ضرور کر لینا حضرت بی بی زینب رونے لگیں اس بڑی خاتون نے پیچانا نہیں تھا یہ بی بی زینب ہے آپ رونے لگیں آپ نے فرمایا اے خاتون یہ بتا جب تو فاطمہ کے گھر میں کام کیا کرتی تھی وہاں کے معاملات کیا تھے وہاں کی صورتحال کیا تھی وہ کہنے لگی جب میں فاطمہ کے گھر میں چھاڑو دیا کرتی تھی کبھی کبھار کھانا بھی پکایا کرتی ان کی خدمت کیا کرتی تھی ان کے گھر میں دو ننے ننے حسن و حسین تھے ایک پیاری بیٹی جس کا نام زینب تھا مجھے پتا چلا حسن کو کسی نے زہر دے دیا اب میں دیکھنا چاہتی ہوں حسین کیسا ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں زینب کیسی ہے حضرت بی بی زینب آپ کی جو پرداش کا پیمانو تھا لبرے جواں رو کر کہنے لگیے آپ نے فرمایا ہو بی بی دیکھ نیزے پہ سب سے اچھا سر جس کا ہے وہ تیرے ننے پیارے سے حسین کا ہے جو سر مبارک یہ حسین کا ہے اور تیرے سامنے یہ جو خاتون کھڑی ہے یہ کوئی اور نہیں اس کا نام زینب ہے قدموں میں گر گئی بی بی جی یہ کیا ہو گیا اللہ اکبر ساری داستان سنے یہ قافلہ پھر آگے بڑھا اللہ اکبر اسے اور خاتون نے بڑا خیار رکھا بڑی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو جنت میں عالی مقام ادا فرما دیا یہ قافلہ آگے بڑھا ایک گرجہ کر کے سامنے سے گزرا نا تو پادری نے روک لیا پادری دی انہیں روک لیا ان کے کتے جا رہے ہیں جب اس نے غور و فکر کیا دور سے آتے دیکھا ان لوگوں نے پوچھا کافلے والوں نے پوچھا بھئی تو نے روکا کیوں وہ کہنے لگا میں نے دور سے آتے دیکھا یہ جو سر انور نیزے پہ سب سے اونچا ہے نیزے پہ سب سے اونچا ہے دور سے آتے دیکھا آزمان سے انوار و تجلیات اس پر برس رہے تھے نور کی بادلوں کی چھاؤں ہوئی تھی اس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا وہ پادری کہتا ایک رات کے لیے مجھے یہ سر مبارک دے دو کچھ اور نہیں مانگتا صرف ایک رات کے لیے امام کا سر انور مجھے دے دو ساری رات امام علی مقام کے سر انور کا تواف کرتا رہا ساری رات تواف کرتا رہا صبح کا وقت ہوا تو زبان پہ کلمہ تحیبہ جاری ہو گیا تھا امام کے سر مبارک کی زیارت کرنے والا محروم نہیں رہتا ہے رب اسے بھی امام کی دولت سے مالا مال کر دیا کرتا ہے حضرت امام زین العبدین یزید کے دربار میں ہیں یزید کے دربار میں امام زین العبدین آپ نے خدمہ ارشاد فرمایا لوگوں نے دارے مار مار کے رونا شروع کر دیا یزید نے دیکھا لوگ تو میرے گیرے باند گئیں یزید کہنے لوگوں نے محضن ازان پڑھ انہیں اظہار پڑھنی شروع کی تو میرے امام خاموش ہو گئے تھوڑی دیر خاموش ہوئے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب اس نے پڑھانا اشہد انہ محمد رسول اللہ تو میرے امام نے فرمایا سنو یزیدہ دیکھ آج ازان میں تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے محمد عربی کا نام ہے تو نے تو کیا اس لئے تھا نام ختم ہو جائے گا لیکن تیرا نام و نشان ختم ہوگا تیرا نام لینا کوئی پسند نہیں کرے گا تیرے نام کی کوئی گالی بنا دے گا لیکن دیکھ میرے بابا حسین کا نام بھی زندہ میرے علی کا نام بھی زندہ میرے نانا محمد عربی کا نام بھی زندہ رہے گا میرا حسین کل بھی زندہ میرا حسین آج بھی زندہ میرا حسین عاشقوں کے دلوں میں زندہ میرا حسین مکہ میں زندہ میرا حسین مدینے میں زندہ میرا حسین ہر جگہ پہ زندہ یزید مر گیا اور کسی نے لکھا یزید کی قبر کہاں ہیں انہوں نے لکھا کہ دمشق کے قبرستان کی پچھلی سائڈ پر ایک پوڑا سٹینڈ ہے اس کے نیچے یزید دفن ہے میرے حسین کی بادشاہت آج بھی جا کے دیکھو آج بھی دیکھو میرے حسین کی بادشاہی ہے وہ وقتی دور میں انہوں نے سمجھا ہم جیت گئے ہم نے یہ کر دیا ہم وہ کر دیا لیکن میرا حسین کل بھی زندہ تھا میرا حسین آج بھی زندہ ہے اللہ اکبر حضرت امام زین العابدین آپ کی عمر مبارک تیتیس سال ہوئی کتنی عمر مبارک تیتیس سال جب کافلہ مدینہ پہنچا نا جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تھو تو چند دن کے لئے رکے آپ کربلا میں تو جب واپس آئے تو داری کے سارے بال سفید ہو گئے حضرت علی کی ایک اہلیہ زندہ تھی ان کے پاس گئے نا سلام لینے کے لئے تو آپ نے نقاب کر لیا جب نقاب کیا تو پوچھا اممہ جی آپ نے نقاب کیوں کیا کہنے لگے انہا زین العابدین تو زین العابدین ہے ہاں جی اور تجھے کیا ہوگے تیرے تو بتاری کے سارے بال کالے تھے سفید کیسے ہوئے کہنے لگے اممہ جی جو کربلا میں میں نے دیکھا ہے کوئی اور دیکھ لیتا تو زندہ نہ بچتا کربلا میں جو جو کچھ ہوا ہے علی اکبر بھی شہید ہوا ننہ علی اصغر بھی شہید ہوا اللہ اکبر تمہیں رے امام امام زین العابدین آپ کے جو دشمن تھے عمر بن سعید یا حرملا ان کے روایت میں آتا ہے مختار کی فوجیں جب ان کے پیچھے پڑی نا تو یہ بچتا بچاتا بچتا بچاتا وہاں تک پہنچا تو ایک خیمے میں امام زین العابدین جلوہ کرتے بڑی پیاری بات ہے توجہ سے سنیے گا ایک خیمے میں امام زین العابدین جلوہ فرماتے تو جس نے امام حسین کو شہید کیا وہ بچتا بچاتا بھاگتا ہوا کرمی ہے شدت اے صحرہ ہے خیمے کے اندر داخل ہوا تو کہنے لگا پانی دے دو پانی دے دو جلدی سے امام زین العابدین نے دیکھا جب اس نے سر اٹھا کے دیکھا زین العابدین نے ٹھر گیا لیکن بولا نہیں کچھ نہیں بولا آپ نے پانی دیا اس نے پانی پی لیا پھر کہا آپ نے فرمایا اور پی نہیں کہا جی دے دیو آپ نے اور پانی دیو اس نے اور مانگا تو تھوڑی دیر بعد کہا جب پانی پی لیا تو کہنے لگا لگدت اسی میں پیچانیاں نہیں آپ کے جو سبر کا دامن تھا چور چور ہو گیا انکھوں سے آنسو جاری ہویا فرمائے میں تجھے نہیں پیچانوں گا تُو نے میرا خاندان اجار دیا تُو تو وہ لعین ہے جس نے میرے اببہ حسین کو شہید کیا تجھے نہیں پیچانوں گا وہ کہنے لگا حضرت پھر اتنا حسن سلوک آپ مجھے پانی پلا رہے ہیں ہم نے تو پانی بند کیا تھا آپ لوگوں کا آپ پانی پلا رہے ہیں تو سنیے امام زہن لابدین نے فرمایا ہم اس وقت تیرے مہمان تھے تُو نے وہ کیا جو تجھے تیرے بڑوں نے سکھایا آج تُو میرا مہمان ہے میں وہ کر رہا جو مجھے میرے بڑوں نے سکھایا ہے جو مجھے میرے پیاروں نے سکھایا ہے اپنی تربیت ہمیشہ یاد رکھیں اور یاد رکھئے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے حسن سلوک کیا ہے انہوں نے پھر بھی سب کچھ ہوا پھر بھی حسن سلوک کا دامن نہیں چھوڑا پھر بھی اچھائی کی اچھائی بھی لوٹ کے آ جاتی ہے اس نے اخلاق نیتیں ٹھیک رکھیں اس نے اخلاق کا مظاہرہ کریں اپنی اچھائیاں آگے لے کریں اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی بلاہیاں عطا فرمائیں